ہمیں موجود گناہگار جو ہیں وہ متفق ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ گناہ کی کوئی سزا نہیں ملے گی خدا سب کو معاف کر دے گا سو آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہوگا کہ گناہ کا خاتمہ کب ہوگا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ گناہ کا خاتمہ کب ہوگا دنیا میں بہت سے لوگ جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ خدا کوئی گناہ کی سزا نہیں دے گا اور خدا سب کو معاف کر دے گا ایک ٹائم ایسے آنے والا ہے کہ خدا نے سب کو جو ہیں وہ معاف کر دینا ہے تو وہ لوگ گناہ پر گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں لیکن میرے عزیزو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ گناہ کا خاتمہ ایک روز ہوگا ایسا نہیں کہ دنیا میں بس گناہ ہی ہوتا رہے گا یا جو ایماندار لوگ ہیں وہ پریشانی رہیں گے دیکھیں آج کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں تو جو ایماندار لوگ ہیں وہ بڑے پریشان ہیں بچارے خدا کے ساتھ بھی چلتے ہیں خدا کی عبادت اور پرسش بھی کرتے ہیں لیکن سب سے زیادہ پریشانیوں کا سامنا بھی انہیں ہے وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ان کے پاس سسائشیں بھی بڑی ہیں چور داکو لٹیرے جو ہیں ان کے پاس گاڑیاں بھی ہیں لیکن وہ لوگ جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں ان کے پاس ہمیں یہ تمام اسائشیں جو ہیں وہ بہت کام نظر آتی ہیں لیکن یہ اسائشیں جو وہ گناہ سے حاصل کر رہے ہیں اپنی زندگی میں گناہ کو پال کر وہ چیزیں جو حاصل کر رہے ہیں گناہ کا جب خاتم ہوگا تو یہ سب چیزیں بھی جو ہیں ان کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بہت سے لوگ جو گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں اور ان کا یہ خیال یا ان کا یہ سوچنا ہے کہ خدا کچھ نہیں ہوگا خدا ہمیں معاف کر دے گا ہمیں کوئی پریشان ہونے کی ضوط نہیں بہت سے لوگ آج جب وہ گناہ کرتے ہیں تو ان کا یہ خیال ہے یا ان کا یہ سوچنا ہے کہ خدا سب کو معاف کر دے گا تو ہم معافی مانگیں یا نہ مانگیں ہم خدا کے پاس آئیں یا نہ آئیں کوئی ایسی بات نہیں خدا نے سب کو ایک وقت آنا ہے کہ خدا نے سب کو معاف کر دینا ہے لیکن بائی و مقدس اس بات کی تعلیم نہیں دیتی بائی و مقدس نے بتایا ہے کہ گناہ گاروں کا حال کیا ہوگا میرے ساتھ حوالہ نکالیں مقدس متی کے انجین اس کا پچیسوں باپ اور اس کی اکتالیسویں آیت کوئی بھی جس کو یہ حوالہ مل جاتا ہے وہ ہمارے لئے پڑھ دیں مقدس متی کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداون یسی مسیح کی انجیل اس کا پچیس باپ اور اس کی اکتالیسویں آئیں سائیڈ پر میں حوالہ بھی لکھ رہا ہوں ہے آپ اسے اپنے پاس لکھ سکتے ہیں متی پچیس باپ اور اس کی اکتالیسویں آئیں جی اگر کسی کو مل گیا تو وہ پڑھ دیں آمین ایک وقت آنا ہے کہ سب گناہگاروں کو معاف کر دینا ہے لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ خدا سب کو معاف کر دے گا انہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ مقدس متی کی انجیل اور اس کی پچیسویں باپ کے اندر اور اس کی تالیسویں آیت کے اندر ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ خداون ان سے کہے گا آئے ملاؤنو میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ کونسی آگ ہے جی ہمیشہ کی جو آگ ہے وہ کبھی بجھنے والی آگ نہیں ایسا نہیں کہ اب ہم سوچیں کہ دنیا میں گناہ بہت زیادہ بڑھ گیا تو خدا شاید آگ بند کر دے گا جیسے نو کے دور میں خدا نے کہا تھا کہ اب میں دنیا کو پانی سے نہیں ماروں گا اب خدا بہت زیادہ گناہگار ہو گئے ہیں تو خدا ان کو بند کر دے گا اس آگ کو بند کر دے گا ایسا نہیں کلام میں اس آگ کے لیے لکھا ہے کہ وہ ہمیشہ کی آگ میں جو ہے وہ چلے جائیں گے اور کلام میں یہ لکھا ہے ہم نے گزشتہ بائیبل کلاس میں بھی اس بات پر غور کیا کہ یہ آگ ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے بنائی گئی ہے یہ آگ کس کے لیے بنائی گئی ہے جی ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے یہ بڑی اہم بات ہے جس پر ہمیں غور کرنا ہے آج کے اس وقت میں ابلیس اور اس کے فرشتے جو ہیں ان کے لیے اس آگ کو بنایا گیا ہے ہم نے گناہ کے آغاز میں جب ہم نے اس کورس کو پڑھنا شروع کیا تو ہم نے اس کے آغاز کے اندر جو ہے وہ دیکھا کہ سب سے پہلے گناہ کا جو آغاز ہے وہ کن میں ہوا کوئی بتا سکتا ہے جی فرشتوں میں سب بولیں کس میں ہوا جی فرشتوں میں ہوا فرشتوں کے بعد آدم اور ہوا میں گناہ آیا اور آدم اور ہوا سے گناہ جو ہے وہ ساری نسل انسانی میں جو ہے وہ منتقل ہو گیا تو آگ جو تیار کی ہے خدا نکلام مقدس میں لکھا ہے مطیق انجین اس کے پچیس میں باپ کی اکتالیس وی آیت میں کہ اس آغ میں چلے جاؤ ملاؤنوں سے اب یہ جو آغ میں جن کو خدا بھیج رہا ہے وہ عبلیس اور اس کے فرشتے نہیں بلکہ یہ کوئی اور گروہ ہے جن کے لیے اس آغ کو تیار کیا گیا تھا یہ وہ نہیں بلکہ دوسرا گروہ یعنی گناہ گار لوگ ہیں جو ملاؤن ہیں جو لانتی لوگ ہیں جنہوں نے خدا کے کلام کو تو سنا خدا کے کلام سے تو واقف تھے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا وہ گناہ کرتے چلے آئے ہم نے بہت ساری آیات دیکھی اور آج بھی ہم بہت سی آیات جو ہے وہ دیکھیں گے اس حوالہ میں رہتے ہوئے کہ بہت سے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ گناہ کرتے جائیں کرتے جائیں ایک وقت آنا ہے کہ خدا نے معاف کر دینا ہے یہ بہت سے لوگ اسی لیے بھی گناہ کر رہے ہیں یہ کرتے چلے جا رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے یا ان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ کوئی بات نہیں گناہ ہو جائے گا اتوار کو چرچ میں جائیں گے اور معافی مانگ لیں گے میرے جیزو یہ گناہ کرتے ہوئے اگر ہم اپنے ذہن میں یہ بات اور اپنے دل میں یہ بات رکھتے ہیں تو یہ بات سوچنا ہرگز بھی درست نہیں کیونکہ آج اگر کسی شخص نے گناہ کیا اور وہ سوچے کہ چلے کوئی بات نہیں میں اتوار والے دن چرچ میں جاؤں گا گھٹے ٹے کر معافی مانگوں گا پادی صاحب کو کہوں گا میں لیے دعا کر دیں مجھ سے گلتی ہو گئی تو شاید ہمیں اتوار کا دن ہی نہ ملے شاید ہمارے پاس وہ موقع ہی نہ ہے تو پھر ہم خدا کے سامنے کیسے جائیں گے اور قبر میں کوئی بھی میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مر جاتا ہے ہم اس کی یاد میں دے گئے منائیں یا باتیں کرائیں اس کام کو کرنے سے اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے خدا کے کلام کی یہ تعلیم نہیں اور اگر ہم یہ سوچ کر گناہ کرتے جا رہے ہیں کہ چلے کوئی بات نہیں ایک دن میں معافی مانگ لوں گا تو کلام میں یہ لکھا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں پتا ہی نہیں ہمیں پتا ہی نہیں ایک کی گھڑی میں کیا ہو جائے گا ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اگلا پل ہمارے پاس ہے بھی یا نہیں خدا مدی جانتا ہے کہ ہمارے پاس ہے یا نہیں لیکن بہت سے لوگ آج اس بات پر اس بنیاد پر گناہ میں زندگی کو بسر کر رہے ہیں چلے کوئی بات نہیں ہم معافی مانگ لیں گے یا ان کا یہ کہنا یا یہ تصور کرنا ہے کہ خدا سب کو معاف کر دے گا خدا کیا کرے گا سب کو جی معاف کر دے گا لیکن ایسا نہیں ہے سب کو خدا معاف نہیں کرے گا معافی ان کو ملے گی یاد رکھیں معاف خدا من کسی گنگار کی علاقت نہیں چاہتا وہ یہ نہیں چاہتا کہ کوئی آگ میں جائے وہ یہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس آگ کا اندرن بنے لیکن جب کوئی انسان یہ سوچ کر اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے کوئی بات نہیں میں گناہ کرتا جاؤں کرتا جاؤں روز عدالت جب خداون یا سمسی نے آنا ہے تو وہ ہم سب کو معاف کر دے گا یہ ہماری خام خیالی تو سکتی ہے لیکن یہ خدا کے کلام کی تعلیم نہیں ہے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یہ آگ ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے لیکن گناہ گار لوگ جو ہیں ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے لیکن جو گناہ گار لوگ ہیں گناہ گار لوگ جو ہیں وہ خود اس جگہ پر جانے کیلئے تیاری کر رہے ہیں ایسی باتیں کر کے خدا معاف کر دے گا میں اتبار والدن معافی مانگ لوں گا ابھی میں جوان ہوں ابھی میری بہت ساری خواہشات ہیں ابھی میں نے ان خواہشات کو پورا کرنا ہے ایسی بہت ساری باتیں سوچ کر ہم اس آگ کا اندن بننے کی جانب سفر کا آغاز کر دیتے ہیں جب ہم یہ سوچ کر اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں خدا معاف کر دے گا مجھے معافی مانگنے کی ابھی ضرورت نہیں میں تو نوجوان ہوں ابھی میں نے بڑے کام کرنے ہیں میں ببتسمہ کیوں لوں کیونکہ اگر میں نے ببتسمہ لے لیا تو میری زندگی رک جائے گی میں نے اگر ببتسمہ لے لیا تو میری ساری جو زندگی کی عیشوی شرط ہے وہ ختم ہو جائے گی اور بہت سے لوگ تو ببتسمہ لے کر کلام میں لکھا ہے خداون ان سے کہے گا آئے ملاؤنوں میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو عبلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو عبلیس اور اس کے کن کے لیے تیار کی گئی ہے پہلی بغاوت اگر خدا نے غور کیجے گا وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ خدا سب کو معاف کر دے گا اگر خدا نے اتنے پرانے بغاوت کرنے والے لوگوں کو اس گروہ کو عبلیس کر اس کے ساتھ گرائے ہوئے فرشتوں کو معاف نہیں کیا تو میں اور آپ جو آج کے دور کے لوگ ہیں یہ کیسے سوچ لیتے ہیں کہ یسو پر ایمان لائے بغیر یسو مسیح کو اپنا نجات دندہ قبول کیے بغیر میرے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے ایک ہی وسیلہ ہے گناہ معاف کرانے کا اور وہ یہ ہے کہ ہم یسو مسیح پر ایمان لائیں اسے اپنی زندگی میں اپنا شخصی نجات دندہ قبول کریں اور نہ صرف ایمان لائیں اور قبول کریں بلکہ اس توبہ پر قائم رہتے ہوئے اس کے مطابق اپنی زندگی کو بھی بسر کریں تب خداوند ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں اس ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے گا جس کا وعدہ یسو مسیح نے پہلے ہی سے کیا ہے گناہ کا خاتمہ کب ہوگا سوال یہ پیدا ہوتا کہ گناہ کا خاتمہ کب ہوگا جب عبلیس اور اس کے فرشتے اور گناہ گار لوگ آگ اور گندق سے جلنے والی جھیل میں ڈالے جائیں گے اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ ہمیشہ تک جلنے والی آگ ہے یہ بات سن کر شاید آپ کے دل میں یہ سوال پیدا ہو کہ اگر گناہ کا خاتمہ تب ہونا ہے تو پھر میں اپنی زندگی میں سے گناہ کا خاتمہ کیسے کر سکتا ہوں ہم اپنی زندگی میں گناہ کا خاتمہ خداوند کے کلام کو پڑھ کے خداوند کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کر کے اور دنیا کی خواہشات کو پیچھے ڈال کر خدا کی جو مرضی ہے اسے اپنی زندگی میں اہمیہ دے کر اپنی زندگی میں سے گناہ کو ختم کر سکتے ہیں اصل میں گناہ کا خاتمہ جو خدا نے کرنا ہے وہ آگ میں ڈالنے کے بعد ابلیس اور اس کے فرشتوں کو اور گناہ گاروں کو جو اپنی زندگی میں گناہ کرتے رہے کلام تو سنتے رہے چرچ بھی آتے رہے خدا ان کی پرسیج بھی کرتے رہے خدا ان کے کلام کو بھی پڑھتے رہے کلام کو سناتے بھی رہے لیکن پھر بھی گناہ کرتے رہے ان کو آگ میں ڈالنے کے بعد خدا ان دنیا میں سے گناہ کا خاتمہ کر دے گا لیکن ابھی تک گناہ دنیا میں موجود ہے لیکن میرے اور آپ کے لئے جو مسیح سوپر ایمان رکھتے ہیں خوشی کی بات یہ ہے کہ اس گناہ کو روکنے والی ایک تاثیر موجود ہے اور وہ تاثیر خدا رول قدس کی ہے وہ تاثیر کونسی ہے جی خدا رول قدس کی سب ہونے کونسی تاثیر ہے جی خدا رول قدس کی تاثیر ہے جو ہماری زندگیوں میں ہیں جو ہمیں مسیح سوپر قبول کرنے کے باعث انعام کے طور پر رول قدس ملے ہے جب رول قدس ہماری زندگی میں ہوتا ہے تو ہماری زندگی سے گناہ کے خاتمے کا آغاز ہو جاتا ہے دنیا میں سے گناہ ختم نہیں ہو سکتا لیکن ہماری زندگی میں سے گناہ ختم ہو سکتا ہے اور وہ کیسے ختم ہو سکتا ہے کہ ہم خدا کے روح کی ہدایت سے اپنی زندگی کو بسر کریں کلام میں لکھا ہے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہ سب خدا کے فرزند ہیں وہ سب کیا ہیں خدا کے فرزند ہیں بیٹے ہیں اس کی بیٹی ہیں اب روح جو ہے خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ ہمارا جو جسم ہے وہ روح کے خلاف خواہش کرتا ہے ہمارا جسم ہم یہ کہے گا کہ ہم گناہ کریں لیکن خدا کا روح جو ہمارے اندر بستا ہے جو ہماری زندگی میں اس لیے آیا ہے تاکہ ایک بہترین استاد کے طور پر کام کرے تاکہ وہ ہمیں سکھائے تاکہ وہ گناہ کے زور پر غلبہ بانے کی توفیق ہمیں اطاف فرمائے وہ ہمیں سکھائے گا کہ ہم نے اس بری راہ پر نہیں چلنا ہم نے اپنی آنکھوں کا استعمال غلط اور پر نہیں کرنا ہمیں اپنے کانوں سے غلط بات کو نہیں سننا ہمیں ہمارے قدموں کو بری راہ پر چلنے سے بچانا ہے ہمیں دھوکہ نہیں دینا ہمیں کسی دوسرے کا نقصان نہیں کرنا یہ سب کچھ رون کچھ سے ہمیں اس لیے بتاتا ہے تاکہ ہماری زندگی میں سے گناہ کا خاتمہ ہو جائے لیکن ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ جب تک ہم اس جسم میں موجود ہیں جب تک ہم اس جسم میں موجود ہیں خطائیں گناہ نہیں کہوں گا بلکہ خطائیں گناہ ایک بڑا لفظ ہے گناہ اصل میں خدا کے خلاف جانا ہے خطائیں دنیا میں رہتے ہوئے وہ ہم سے سرزد ہوتی رہتی ہیں خدا حمد اصل میں یہ چاہتا ہے کہ گناہ اور خطا اور ساری بدکرداری جو ہے وہ ہماری زندگی میں سے دور ہو جائے گناہ ایک ہی ہے جیسے ہم نے پہلے سیکھا گناہ خدا کے جلال کی مخالفت کرنا خدا کے مخالف ہونا یہ گناہ ہے یسو مسیح کے بارے میں ہم نے سنا ہم اسے قبول نہیں کرتے یہ گناہ ہے ہم نے یہ جان لیا کہ ہم سب گناہ گاہ رہے ہیں لیکن ہم یسو مسیح پر ایمان نہیں لاتے یہ گناہ ہے خطائیں ہماری زندگی میں موجود چھوٹ چھوٹی باتیں ہیں صبح اٹھ کر والدین کے ساتھ بدزبانی کرنا بہن بھائیوں کے ساتھ تڑائی کرنا یہ ہماری خطائیں ہیں اپنے رشتہ داروں عزیزوں کارب کے ساتھ گلی محلے میں رہنے والی لوگوں کے ساتھ ہماری زبان کا درست استعمال نہ ہونا یہ ہماری خطائیں ہیں خدا نہ صرف ہماری زندگی میں سے گناہ بلکہ ہماری زندگی میں سے خطاؤں کو بھی دور کرنا چاہتا ہے اور کلام میں لکھا ہے یہ سایہ نبی کے صیفہ میں کہ میں نے تیری خطاؤں کو بادل کی ماند مٹا ڈالا ہے میرے پاس واپس آجا کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے یسو مسیح کے وسیلہ سے خدا نے ہمارا فدیہ دیا ہے سو ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں سے گناہ کو ختم کرنے والی روح یعنی پاک روح کو کام کرنے کا موقع دیں اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے پیہ سمسی کو بھی قبول کر لیا فدیہ صاحب ببتسمہ بھی لے لیا لیکن سگرٹ نوشی کی عادت نہیں چھوٹتی جھوٹ بولنے کی عادت نہیں چھوٹتی بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ دھوکہ دہی کی عادت نہیں چھوٹتی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خدا روحل کچھ کو اپنی زندگی میں کام کرنے کا موقع نہیں دیتے اگر ہم خدا کے روح کو اپنی زندگی میں کام کرنے کا موقع دیں تو پھر ہماری زندگی میں سے گناہ کا خاتمہ ہو جائے گا اور وہ بات جس کے بارے میں آج لوگ کہتے ہیں گناہ پر گناہ کرتے چلے جا رہے اور کہہ رہے ہیں کہ خدا سب کو معاف کر دے گا آج ہمیں اپنے ذہن سے اور اپنے دل سے اس بات کو نکالنا ہے کہ خدا سب کو معاف کرے گا خدا سب کو معاف نہیں کرے گا خدا صرف ان کو ہی معاف کرتا ہے جو مسیح یسوع کے وسیلہ سے اس پر ایمان لے کر آتے ہیں دوسرے لوگ جو یہ سوچ کر گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں اور گناہ پر گناہ کر رہے ہیں کلام امکدس میں ان کی لئے لکھا ہے کہ خدا ان سے کہے گا کہ اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو عبلیس اور اس کے کم کیلئے تیار کی گئی ہے فرشتوں کیلئے تیار کی گئی ہے سو یہ ایک موضوع تھا جس پر ہم نے تھوڑی دیر کے لئے گفتگو کی آگے ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر رون قدس بھی ہماری زندگی میں کام کرتا ہے اگر ہم خدا کے اقلام کے مطابق بھی اپنی زندگیوں کو بسر کر رہے ہیں لیکن ہم رون قدس کو اپنی زندگی میں کام نہیں کرنے دیتے تو پھر کیا ہوگا اگر گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں منع نہیں ہو رہے کچھ ہماری زندگی پر اثر نہیں ہو رہا کسی بھی بات کا تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا بیٹا اوپر دیکھا کریں تو اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے جس کو آج ہم کور کریں گے وہ ہے کہ گناہ کا نتیجہ consequences of sin گناہ کا نتیجہ یہ کیا ہے اور گناہ کا نتیجہ جو ہے وہ کیا ہے اگر کوئی یہ سوچ کر گناہ کرتا چلا جائے کہ کوئی بات نہیں مجھ سے کوئی باز مرس نہیں ہو رہی نہ میں بیمار ہو رہا ہوں نہ مجھے کچھ ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اس میں راضی ہے لیکن ہو گناہ تو پھر اس کا کوئی نتیجہ ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر ہم اکثر سفر کرتے ہیں گاڑیوں میں پبلک ٹرانسپورٹ میں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو بس بس چلانے والی لوگ ہیں ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ جو وائلیشن پر پکڑنے والی پولیس ہے جو موٹر وے پولیس ہے وہ کس کس جگہ پر کھڑی ہوتی ہے بہت سے لوگوں کو تو زبانی یاد ہو گیا کیمرے کیمرے کہاں کہاں پر لگے ہیں بس چلانے والوں کو گاڑیاں چلانے والوں کو کہ یہاں پر کیمرہ لگا ہوتا ہے یہاں پر سپیڈ کو سلو کر لیں یہاں پر پولیس کھڑی ہوتی ہے یہاں پر سپیڈ کو سلو کر لیں لیکن جب ہم وائلیشن کرتے جائیں گے ہم اس حکم کو توڑتے جائیں گے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان پکڑا جاتا ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہم ساہیوال سے اسلام آباد کی طرف سفر کر رہے تھے اور ہمیں اسلام آباد صبح صبح ایک دفتر میں پہنچنا تھا تو ایک پادی صاحب تھے وہ گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے میں بھی تھا کچھ اور لوگ ساتھ تھے تو وہ پادی صاحب جو گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے انہوں نے ہم سکیبند صبح ساہیوال سے نکلے اور ہم فیصل آباد کے روڈ سے ہم اسلام آباد موٹر وے پر گئے تو پادی صاحب بڑی جلد جلدی میں تیزی تیزی گاڑی چلا رہے تھے کہ چلیں جتنا ہو سکے ہم جلدی پہنچ جائے گیارہم بجے کا ٹائم تھا وہاں پر گیارہ ساہیوال بجے اس آفیس میں اسلام آباد پہنچنا تھا تو پورے صاحب بڑی سے لے کے فیصل آباد تک وہ گاڑی کو بڑا تیزی سے بگاتے گئے جہاں پر سپیڈ لکھی تھی اس کو سپیڈ لیمٹ جو ہے اس کو کروس کرتے گئے اور کیا ہوگا کہ جیسے ہی فیصل آباد کا جو انٹرچینج ہے وہاں سے موٹر وے پر جو اسلام آباد کی طرف جاتی ہے انہوں نے اپنی گاڑی کو تیزی سے چلایا ابھی ہم انٹرچینج گزرے ہی تھے وہاں پر ٹکٹ لیا اور ٹکٹ لینے کے بعد جو موٹر وے پر سفر کرنے کے لیے ٹکٹ ہوتا ہے اس کو لینے کے بعد جو موٹر وے پر چڑے ابھی انہوں نے ملخیال سے کوئی ڈیڑھ کلومیٹر ہی گاڑی چلائی ہوگی کافی تیز رہی تو پیچھے سے ہی گاڑی آگئی تو کیا ہوا کہ وہ جتنا پیچھے وائلیشن کرتے آ رہے تھے شاید وہ تو کوئی دیکھ نہیں سکا لیکن یہاں پر ہوتا کیا ہے انسان جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ کے جو نتیجہ ہے گناہ کے جو نتائج ہے وہ ان سے بے خبر ہو جاتا ہے وہ سوچتا ہے کوئی بات نہیں مجھے پہلے کچھ نہیں ہوا چوری غلط کام زندگی میں کہاں سے شروع ہوتا ہے جب انسان ایک چھوٹا سا غلط کام کرتا ہے وہ سکول میں پینسل چراتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے کسی نے نہیں دیکھا میں کسی سے پکڑا نہیں گیا اس کے بعد وہ گھر میں والدین کے پیسے چراتا ہے یا گھر سے کچھ چیز چرا کر بیشتا ہے شاید والدین کو یا گھر والوں کو پتہ بھی چل جائے لیکن وہ اسے کچھ نہیں کہتے اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی چوریاں کرتے ایک بڑا چور بن جاتا ہے لیکن خدا کے کلام میں ایسا نہیں جو کوئی گناہ کرتا ہے جو کوئی خدا کے مخالف ہے جو کوئی خدا کے انتظام کو خراب کرتا ہے یا اپنی زندگی میں خدا کے کلام کو سننے کے بعد اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتا اسے گناہ کے نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ گناہ کے نتائج جو ہیں چند حوالہ جات جو ہے وہ ہم دیکھیں گے میرے ساتھ نکالیں امال کی کتاب اس کا اٹھائیسوہ باب اور اس کی ستائیسویں آئیت امال رسولوں کے امال اس کا اٹھائیسوہ باب اور اس کی ستائیسویں آئیت جی اگر کسی کو مل جائے تو وہ جلدی سے پڑھ دیں گناہ کے نتیجہ کیا ہوتا ہے امال کی کتاب اس کا اٹھائیسوہ باب اور ستائیس آئیت ورس نمبر ٹونٹی سیمن امال اٹھائیسوہ باب ستائیس آئیت جی پڑھ دیں جی کیونکہ اس حکمت کے دل پر جدی چھا گئے گئے اور وہ کانوں سے اوچھا سنتے ہیں اور وہ نے اپنی آنکھیں بند کر دی ہیں کہیں ایسا نہ وہ آنکھوں سے ملوم کریں اور کانوں سے سنیں اور دل سے سنجھیں اور رجل آئیں اور میں انہیں شفاہ بخشوں آمین کلام میں لکھا ہے کہ گناہ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے دیکھیں جیسے میں نے بات کی کہ جب انسان کچھ غلط کرتا ہے تو پھر وہ سوچتا ہے میں نے کبھی پکڑے ہی نہیں جانا لیکن ہوتا کیا ہے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب گناہ پر گناہ پر گناہ ہوتے چلے جاتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ ان کے دل پر چربی چھا گئی اور وہ کانوں سے اونچہ سنتے ہیں گناہ کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کو خدا رول قدس کی آواز سنائی ہی نہیں دیتی ایک بار وہ خدا کے آواز کو سننے سے انکار کرتا ہے اور دوسری مرتبہ بھی وہ انکار کرتا ہے تیسری مرتبہ پھر وہ اونچہ سننے لگ جاتا ہے اور پھر اس کو خدا رول قدس کی آواز جو وہ سنائی نہیں دیتی کیوں کیونکہ وہ گناہ کرنے میں اس قدر زیادہ مشغول ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی آواز خدا رول قدس کی آواز جو ایک استاد کے طور پر ایک بہترین دمیانی کے طور پر ہمیں دیا گیا ہے وہ اس کی آواز ہی نہیں سنتا سو گناہ جب ہماری زندگی میں ہو تو کوشش کرنے کی ضرورتی ہے کہ جب ہمیں پتہ چل جائے گناہ خدا نہ خاصتہ اگر ہو گیا غلطی ہو گئی خدا نہ خاصتہ اگر آپ سے کچھ ایسا سرزد ہو گیا آپ کو ایک گھنٹے بعد آدھے گھنٹے بعد ہی معلوم ہوا کہ میں غلط تھا تو ضرور خدا کے حضور میں جھک کر معافی مانگے لیکن آج ایسا نہیں ایک غلطی کرنے کے بعد ہمارا جو دل ہے وہ اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے یہ سختی ابلیس ہماری زندگی میں لے کر آتا ہے کلام میں لکھا ہے کہ وہ کانوں سے انچا سنتے ہیں اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں کہ بوتر کیا کرتا ہے بلی کو آتا دیکھ کر وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ شاید میں اس سے چھپ جاؤں گا وہ تو بلی کو دیکھ نہیں سکتا لیکن بلی اس سے دیکھتی اور اس سے اپنا شکار کر لیتی ہے اور گناہ کرنے والا بھی ایسا ہی کرتا ہے کہ وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے کلام کو نہیں سنتے موزہ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے کام دیکھ رہے ہیں جو ایوینجلس ہیں جو ٹیلی ویجن پر کلام سنا رہے ہیں ریڈیو کے ذریعے سے انٹرنیٹ کے ذریعے سے کلام سنتے ہیں لیکن وہ کلام میں لکھا ہے کہ کانوں سے انچا سنتے ہیں اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہے کہ کہیں ایسا نہوں کی آنکھوں سے معلوم کریں اور کانوں سے سنیں اور دل سے سمجھیں اور رجوع لائیں یہ رجوع لانے والی بات جو ہے گناہ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان خدا کی طرف آنا بند کر دیتا ہے بہت سے لوگوں کے یہ کہنا ہے کہ پادی صاحب ہم بڑے گناہ گار ہیں چرچ کے باہر آ کر عجیب ڈرامے بازی اختیار کی ہم لوگوں نے کہ چرچ کے باہر آ کر پاہر کسی کو عدیہ پکڑا کر چاہی جا میں چرچ میں نہیں آ سکتا ایک بڑا گناہ گار ہوں انہوں میں لکھا ہے کہ کہ ہ aument سے تھکے ماندے لوگوں میرے پاس آو یہ نہیں کہا کہ مجھ سے دور رہو بہت سے تھکے ماندے لوگوں گناہ گار ہو مجھ سے دور رہو بلکہ انہوں میں لکھا ہے میرے پاس آؤ میں کیا دوں گا تم کو орام دوں گا لیکن ہم چرچ سے دور ہی رہتے ہیں باہر سے ہی حدیعہ پکڑا دینا اگر گناہ گا رہے ہیں تو چرچ میں نہیں آنا بہت سے لوگ جو شراب نوشیہ کاروبار کرتے ہیں شراب بیچتے ہیں منشیات کو بیچتے ہیں اس طرح کی کوئی غلط کام کرتے ہیں تو چرچ نہیں آتے لیکن چرچ کے اندر حدیعہ ضرور بیجتے ہیں میری تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص چرچ میں حدیعہ بیجتے ہیں تو اسے کہیں جی پلیز آپ اپنا حدیعہ بھی اپنے پاس رکھیں خداوند کو پیسوں کی ضرورت نہیں خداوند کو آپ کی ضرورت ہے تو اگر آپ نہیں آنا چاہتے تو آپ کا پیسہ بھی اس زیادہ پر نہیں آئے گا ہوتا کیا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو وہ خدا کی طرف رجوع لانا بند کر دیتا ہے اور کلام لکھا ہے کہ وہ کیوں ایسا کرتا ہے کیونکہ ابلیس نہیں چاہتا کہ وہ شفاہ پائیں شیئے شفاہ دنیاوی یا وہ جسمانی شفاہ نہیں یہ روحانی شفاہ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ابلیس نہیں چاہتا کہ وہ روحانی طور پر شفاہ پائیں ابلیس ان کے دل کو سخت کر دیتا ہے ان کی آنکھوں کو بند کر دیتا ہے اور ان کے کانوں کو بھی بند کر دیتا ہے اور وہ اونچا سننے لگتے ہیں ایک اور حوالہ میں چاہوں گا کہ ہم دیکھیں افسیوں کا خطوص کا چار باب اور اٹھارویں آیت لڑکیوں میں سکھو پڑے افسیوں چار باب اور اس کی اٹھارویں آیت گناہ کا نتیجہ افسیوں چار باب افسیوں چار باب جی آگے بھی پڑھ دیں کیونکہ ان کی عقل تاریخ ہو گئی ہے اور وہ اس ناداری کے سب سے جو امین ہے اور اپنے دلوں کی سکتی کے باعثے خدا کی زندگی سے خارج جی خدا کی زندگی سے خارج پہلی بات ہم نے دیکھی کہ گناہ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ رجوع نہیں لاتے اچھا تھوڑا سا نا یہ وائیڈ بورڈ ہل رہا ہے آپ تھوڑا سا اگر ورڈ آگے پیچھے ہو جائیں تو آپ ان کو اپنے پاس خود ہی ٹھیک کر لی لے گا گناہ کا نتیجہ کیا کہ وہ رجوع نہیں لاتے دوسری بات دوسرا حوالہ ہم نے دیکھا افسیوں چار باب اٹھارمی آیت خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ خدا کی زندگی سے خارج ہو جاتے ہیں کہاں سے خارج ہو جاتے ہیں جی خدا کی زندگی سے ہمیشہ کی زندگی اس سے خارج ہو جاتے ہیں یہ گناہ کا نتیجہ ہے بہت بھیانک نتائج ہیں گناہ کے لیکن ہم ان پر غور نہیں کرتے کہ خدا کی جو زندگی ہے وہ خارج ہو جاتے ہیں وجہ کیا ہے کہ ان کی اکل تاریخ ہو جاتی ہے گناہ ہم نے غور کیا پچھلے کلاسز میں ہم نے پڑھا کہ گناہ جو ہے وہ ہماری زندگی میں تاریخی لے کر آتا ہے اور جہاں پر تاریخی ہوتی ہے وہاں پر کچھ نظر نہیں آتا تاریخی جو ہے وہ ہماری زندگی میں ہماری بینائی کو ختم کر دیتی ہے بینائی ہماری دیکھنے کی قوت ہے اس کو ختم کر دیتی ہے ہماری سمجھنے کی قوت جو ہے وہ اس کو ختم کر دیتی ہے گناہ کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان جب گناہ گار ہوتا ہے تو وہ رجوع نہیں لاتا اور دوسری بات یہ کہ وہ خدا کی زندگی سے خارج ہو جاتا ہے ایک اور حوالہ ہم دیکھیں گے یہ سایہ نوی کا صحیفہ اس کا ترپنو باپ اور اس کی چھٹی آئت یہ سایہ ترپنو باپ اور اس کی چھٹی آئت گناہ کا نتیجہ یہ سایہ نوی کا صحیفہ اس کا ترپنو باپ اور اس کی چھٹی آئت جی پڑھ دیں ہم سب کی مانت بھٹکیں ہم اس سے ہر ایک اپنے راکھوں گیا اور خداوں نے ہم سب کی بھٹک جائے جی آمین خداوں کے کلام میں لکھا ہے کہ گناہ کا نتیجہ کیا ہے کہ ہم بیڑوں کی مانت بھٹک جاتے ہیں گناہ کا نتیجہ گناہ ہمیں بھٹکا دیتا ہے سمجھ ہی نہیں آتی کبھی ہم کسی مندر میں جا کر اپنے لیے برکتیں ڈھونڈتے ہیں کبھی قبروں کو پوچھ کر اپنے لیے برکتیں ڈھونڈتے ہیں کبھی بکرے دے دے کر اپنے لیے برکتیں ڈھونڈتے ہیں یہ گناہ کا نتیجہ ہے جب ایک دفعہ گناہ ہم سے ہو جاتا ہے تو پھر کلام میں لکھا ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ہر ایک اپنی راہ کو پھر جاتا ہے جو جو سمجھ آئی کسی کو درخت پوجھنے کے لیے اچھا لگا اس نے درخت کو پوجھنا شروع کر دیا کسی نے دیکھا کہ سورج جو ہے وہ بڑا فائدہ پنچاتا ہے کسی نے سورج کو دیوتا بنا لیا خدا بنا لیا اور اس کی پرستی شروع کر دی کسی کو پانی کے اندر شفاہ مل رہی ہے تو وہ پانی جو ہے وہ اس کو پیتا جا رہی ہے اپنے گھر میں اس کا چڑکاؤ کر رہا ہے کوئی سمجھتا ہے کہ تیل جو ہے وہ لگانے سے مجھے شفاہ ملتی ہے وہ ویسا کرتا جا رہا ہے اور یہ سب چیزیں جو ہیں اپنی راہ کو پھرنا یہ گناہ کا نتیجہ ہے تیسری بات یہ کہ گناہ کا نتیجہ کیا ہے کہ ہر ایک اپنی راہ کو پھر جاتا ہے ہر ایک کیا کرتا ہے یہ اپنی راہ کو راہ کو پھرنا گناہ کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر کوئی اپنی اپنی راہ کو ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے اور بھی کچھ حوالہ جات ہیں میں چاہوں گا کہ آپ انہیں اپنے پاس لکھ لیں اور گھر پر جا کر بھی آپ انہیں پڑھ سکتے ہیں جب ہمارا ٹاک شو ہوگا اس میں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں حوالہ جات کو یہ حوالہ جات میں نیچے لکھ رہا ہوں رومیوں کا خاتل اس کا تین حوالہ جات اور لکھوں گا جو کہ گناہ کے نتیجے کے بارے میں ہے رومیوں آٹھ باب اور اس کی سات آئت اور اسی طرح پہلا کرنٹیوں اس کا دو باب اور اس کی نو آئت پہلا کرنٹیوں اس کا دو باب اور اس کی نومی آئت یہ سب گناہ کے جو نتائج ہیں یہ حوالہ جات اس کے بارے میں بتاتے ہیں اور اسی طرح ایک اور حوالہ ہے مطیق انجیل تیرہ باب پندرہ آئت مقدس مطیق انجیل اس کا تیرہ باب اور اس کی پندرہ ہی آئت گناہ کے نتائج تین پر ہم نے گوھر کیا کہ گناہ کے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے گناہ گار جو ہے وہ خدا کی طرف رجوع ہی نہیں لاتا وہ آنے پسند نہیں کرتا وہ سوچتا ہے کہ جی اگر خدا کی طرف گیا تو پھر خدا مجھے سزا دے گا کلام میں لکھا ہے کہ خدا تو کسی گناہ گار کی علاقت نہیں چاہتا وہ تو چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے ہر ایک زندگی جو ہے وہ بچ جائے لیکن گناہ گار رجوع نہیں لاتے اور جب رجوع نہیں لاتے تو پھر وہ خدا کی زندگی سے بھی خارج ہو جاتے ہیں اور تیسری بات یہ کہ جب خدا کی زندگی سے خارج ہو جاتے ہیں پھر اپنے لیے ہمیشہ کی زندگی کے لیے وہ دوسری راہوں کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں کوئی تو تعویز کرنے والوں کے پاس چاہنا شروع کر دیتا ہے کوئی قبر پرستی کی جانب چلا جاتا ہے کوئی پادری سبان کو پوچھنا شروع کر دیتا ہے بہت سے لوگ آج کال ایسا بھی کر رہے ہیں پادری سبان کو بڑا پوچھتے ہیں جو کچھ یہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے باقی ساری دنیا غلط ہے کلام بھی جو یہ سناتے ہیں وہ ٹھیک ہے باقی سب کچھ غلط ہے وجہ یہ کہ گناہ کا یہ نتیجہ ہے جب ہم گناہ میں ہوتے ہیں تو ہر ایک کلام بھی لیکھا ہے کہ ہر ایک اپنی راہ کو جو ہے وہ پھر جاتا ہے تیسری بات جو ہم دیکھیں گے بیٹا اس کو تھوڑا صاف کر دیں وائٹ بورڈ کو اس کو صاف کر دیں تیسری بات جو ہم دیکھیں گے کیونکہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم آج اپنا جو آج کا حصہ ہے اس کو ہم ختم کر کے جائیں اوپر والا حصہ اس کو لیز کر دیں تو گناہ جو ہے گناہ کے ساتھ زندگی میں کیا آتا ہے بس ٹھیک گناہ کے ساتھ انسانی زندگی میں آلودگی آ جاتی ہے پولیوشن جس کو ہم کہتے ہیں آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا خبروں میں بتایا جاتا ہے ہم نیوز جو ہم ان کو سنتے ہیں اس میں بتایا جاتا ہے کہ اپنا محول جو ہے سے آلودہ ہونے سے بچائیں اب آلودگی کا نقصانات کیا ہو رہے ہیں جلد کے امراض جو ہم سکن انفیکشن جو ہیں اس کو دیکھتے ہیں جو سکن کی بیماریاں وہ ہو رہی ہیں لوگوں کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے درخت جو ہیں وہ سوکتے جا رہے ہیں کیونکہ پولیوشن آلودگی جو ہے وہ فضا میں بہت زیادہ ہو گئی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو فیکٹریز ہیں ان کا دوہاں اسی طرح ان کا دوہاں بھی اور اسی طرح ان کے جو فاسد جو مادنے ہیں جو پانی کے صورت میں جو دریاوں میں یا پانی میں جا رہے ہیں اس وجہ سے پانی جو ہے وہ بھی آلودہ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے کام تو ایک ہو رہا ہے فیکٹری ایک چل رہی ہے لیکن اس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے زمین بنجر ہو رہی ہے پانی استعمال کرنے والے جو ہیں وہ بیمار ہو رہے ہیں تو اسی طرح جب گناہ کسی زندگی میں آتا ہے تو گناہ جو ہے وہ آلودگی لے کر آتا ہے گناہ کیا لے کر آتا ہے انسان پہلے جیسا نہیں رہتا اب ہمارا محول آج کچھ پڑھیں کچھ دیکھیں تو بیس سال پہلے کا محول بالکل فرق تھا آج کل کا محول جو فضاء کی میں انوائرمنٹ کی بات کر رہا ہوں فضاء جو ہے اس کی اگر ہم بات کریں تو اب پہلے لوگ کہتے ہیں کہ گاؤں کے اندر محول جو ہے وہ بڑا اچھا ہوتا ہے لیکن اب گاؤں کے اندر جو محول ہے فضاء ہے وہ بھی بڑی آلودہ ہوگی کیونکہ گاؤں کے پاس بھی بہت سی فیکٹرییاں بن گئی ہیں انٹے بنانے والے بھٹے جو انٹ پکی انٹ بناتے ہیں وہ بن گئے ہیں اور اس کے علاوہ پانی میں بھی آلودگی ہے پہلے لوگ پانی جو نہر کا پانی یا کھالے کا پانی ہوتا تھا اس کو پی لیا کرتے تھے ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ لوگ کپڑا رکھ کر پانی کو اوپر سے پی لیا کرتے تھے لیکن اب ایسا نہیں اب آلودگی آگیا یہی سب کچھ انسان کی زندگی میں گناہ کی وجہ سے آتا ہے گناہ کے نتائج کے اندر ہم اس بات پر غور کریں گے کہ گناہ کا نتیجہ یہ بھی ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ آلودہ ہو جاتی ہے گناہ کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی پلیوٹڈ ہو جاتی ہے آلودہ ہو جاتی ہے گناہ کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ آلودہ ہو گئی ہے اور وہ کیا ہے خدا ان کے کلام میں سے چند اوالاجات کے ذریعے ہم اس بات کو سیکھیں گے یویل کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی پچیسویں آئیت یویل نبی کی کتاب اگر بائی بل اقدس کی کتابوں کے نام یاد ہیں تو پھر حوالہ نکالنا مشکل نہیں لگتا یویل نبی کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی پچیسویں آئیت میں سامنے بھی لکھ دیتا ہوں اسے یویل نبی کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی پچیسویں آئیت کیا لکھا ہے خدا ان کے کلام میں سے پڑھیں گے جی خدا ان کے کلام میں لکھا ہے اور ان برسوں کا حاصل جو میری طرح سے تمہارے خلاف بھیجی ہوئی فوج ملخ نکل گئی اور کھا کر چٹ گر گئی تم کو واپس دوں گا جیسے ہم ٹڈیوں کے بارے میں دیکھتے ہیں ٹڈیاں جو ہیں اگر خدا نہ خواستہ کبھی آپ کو سامنا ہوا ہو تو اگر ٹڈیاں گھر پر آ جائیں کپڑے وہ خراب کر جاتی ہیں اگر دانے کوئی اناج گھر پر پڑا ہے اس کو خراب کر دیتی ہیں یہاں تھا کہ ہرے پودے جو ہیں وہ ان کو بھی چٹ کر جاتی اور کھا جاتی ہیں اور اسی طرح گناہ انسان کی زندگی کے اندر ایسی علودگی پیدا کرتا ہے کہ اس کو رشتوں میں امتیاز ہی نہیں رہتا جو گناہ شخص ہے وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں نہ وہ اپنی ماں کو ماں سمجھتے ہیں نہ وہ اپنے باپ کو باپ سمجھتے ہیں آئے روز ہم خبروں میں نیوز میں سنتے ہیں کہ سکے بیٹے نے اپنے باپ اور ماں کو قتل کر دیا سکے بھائی نے اپنی بہن کو قتل کر دیا گناہ اس قدر زیادہ بڑھ چکا ہے کہ وہ زندگیوں کو چٹ کرتا جا رہا اور ختم کرتا جا رہا ہے فوج ملک جس کی ہم بات کر دی ٹڈیوں کی فوج جب یہ آتی ہے تو یہ ہرا سوکا جو کچھ بھی اس کے سامنے آتا ہے وہ سب کچھ کو ختم کر دیتی ہے تو تو گناہ کی وجہ سے انسان کی زندگی جو ہے وہ علودہ ہو گئی اور علودگی میں اس نے کیا کیا کہ جو کوئی بھی سامنے آتا ہے وہ اس سے ختم کر دیتا ہے گناہ جب ہم کلام میں پڑھتے ہیں آدم کے بعد جو دنیا میں پہلا گناہ وہ کس نے کیا کوئی بتا سکتا ہے آدم کے بعد جو گناہ ہوا تھا کیا ہوا تھا وہ گناہ کائن اور حابل کے واقعے میں ہم پڑھتے ہیں کہ کائن نے اپنے بھائی حابل کو مار دیا بھائی تھا اکٹے پیدا ہوئے اکٹے کھیل کر بڑے ہوئے لیکن کلام لکھے کہ جب وہ حدیہ دینے کیلئے آیا تو اس کا چہرہ جو ہے وہ بگڑا ہوا ترور بڑا گسے میں تھا گناہ اس کی زندگی میں پہلے سے ہی آ چکا تھا میرا حدیہ قبول نہیں ہو رہا یہ بھیڑ بکریاں لے کر آ رہا ہے میرے پاس تو اور آج ہے یہ ایسی بہت سری باتیں جو کی جاتی ہیں گناہ زندگی میں موجود تھا اور اس گناہ نے کیا کام کیا کہ اس نے ایک قتل کروا دیا اس گناہ نے اس کو اس بات پر سوچنے کے لیے وقت ہی نہیں دیا کہ یہ جس کو مار رہا ہے جس کو قتل کر رہا ہے یہ اس کا اپنا بھائی ہے گناہ جب زندگی میں آتا ہے تو وہ اس کی وجہ سے زندگی جو ہے وہ الودہ ہو جاتی ہے اور دوسری بات جو ہم خداون کے کلام میں سے پڑھیں گے کہ گناہ جب کسی زندگی میں آتا ہے تو انسان کتے کی طرح ہو جاتا ہے امسال کی کتاب اور اس کا چھبیسوں بہا پر اس کی گیارویں آئے تھے بڑی سخت باتیں ہیں اور کئی دفعہ میں بڑا عجیب لگتا ہے کہ اتنا سخت رویہ خدا کا بلکل ایسا ہی رویہ خدا کا ہے جیسے ہم پڑھ رہے ہیں ہم جان رہے ہیں امسال کی کتاب اس کا چھبیسوں بہا پر اس کی گیارویں آئے کیا لکھا ہے خداون کے کلام میں سے آپ میں سے کوئی پڑھے گا چھبیسوں بہا پر کی گیارویں آئے جیس طرح کتے اپنے کتے موے پھر کھاتا ہے سوڑی جیس طرح کتہ اپنا اُڑا ہوا پھر کھاتا ہے جی اس طرح احمد اپنی مادت کو پھراتا ہے جی آمین خداون کے کلام میں لکھا ہے جیسے کتہ اپنی کیا کو وامٹنگ جب کرتا ہے کتہ تو اسے دوبارہ سے نگل لیتا ہے کلام میں لکھا ہے کہ جو گناہ کرنے والا شخص ہے وہ دوبارہ پھر ایسا ہی کرتا ہے نتیجہ کیا ہے بیٹا اس کو اٹھائیں نتیجہ کیا ہے کہ گناہ کہ گناہ جب کسی زندگی میں ہوتا ہے تو گناہ کرنے والا دوبارہ پھر اسی گناہ کی طرف جاتا ہے لوٹتا ہے وہ سوچتا ہے وہ سمجھتا ہے اسے یہ لگتا ہے کہ شاید اب خدا کو پتہ نہیں چلے گا شاید اب خدا کو محسوس نہیں ہوگا کلام میں لکھا ہے کہ جیسے کتہ اپنی کیا کی طرف دوبارہ پھر جاتا ہے اور کلام میں ایک اور جگہ پر بھی حوالہ لکھا ہے کہ نہلائی ہوئی سورنی جو ہے وہ دلدل کی جانب جاتی ہے سورنی کو جتنا مرضی رکھ دیں سورنی کو جتنا مرضی نہلائی جائے خدا ان کے کلام میں لکھتا ہے کہ وہ دلدل کی طرف کیچڑ کی طرف پھر دوبارہ جاتی ہے اور گناہ کرنے والی زندگی اس قدر زیادہ علودہ ہو جاتی ہے کہ وہ دوبارہ سے دوبارہ اپنی اس ہماکت کو دہراتا رہتا ہے گناہ کرنے والا شخص جو ہے وہ اپنی ہماکت کو دہراتا رہتا ہے کیونکہ اس کا یہ خیال اور اس کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ ایسا کرنے سے مجھے کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا جی امساق کی کتاب اور اس کا چھبیسویں باپ اور اس کی گیارویں آیت ہم نے پڑھی اب آگے ہم ایک اور حوالہ دیکھیں گے ایوب نوی کی کتاب اس کا تیسویں باپ اور اس کی انتیسویں آیت جس نے نہیں پڑھا پلیز وہ پڑھیں ایوب نوی کی کتاب اس کا چھبیسویں باپ اور اس کی انتیسویں آیت چھبیسویں باپ کی انتیسویں آیت کیا لکھا ہے جی کوئی پڑھ دیں جنہوں نے نہیں پڑھا بھی تک سوری تیسویں باپ کی انتیسویں آیت ایوب نے بھی کتاب اس کا تیسویں باپ اور اس کی انتیسویں آیت ورس نمبر ٹونٹی نائن ایوب کی کتاب اس کا تیسویں باپ اور پڑھ دیں جی انتیسویں آیت لگتا ہے دار لگتا ہے کلام پڑھتے ہوئے آپ سب کو اتنے لوگ بیٹھے کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا جلدی سے پڑھیں دو تین لوگ ہی پڑھ رہے ہیں پھر میں نام لے کے بلاؤں گا سب کو آپ کلیسیا کا موسک بھی لیں آپ نوجوان ہیں تو کلام کو پڑھنے سے ڈرہ نہ کریں جی پڑھ دیں مل گیا سب کو میں دیکھ رہا ہوں جی پڑھ دیں بیٹا میں گیدروں کا بھائی اور جنبوں کا ساتھ لیے ہاں جی در لگ رہا تھا یہ پڑھتے ہوئے یہ گناہ کا نتیجہ ہے کہ جب کوئی انسان گناہ میں ہوتا ہے تو خداوں کا کلام اس کے لیے بیان کرتا ہے کہ وہ کیا بن جاتا ہے جی ابھی حوالہ اور شتر مرگوں کا ساتھی بن جاتا ہے گیدر گیا کرتے ہیں بس جدر بھی جانا ہے تباہی مچا دینی اور شتر مرگ وہ بھاگتے ہی رہتے ہیں اور گناہ گارب جو ہے اس کی زندگی میں علودگی ایسے آتی ہے کہ وہ جہاں پر بھی جاتا ہے وہ تباہی مچا دیتا ہے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ گلی یہ محلے میں کوئی نیا خاندان آ جائے تو دو چار دنوں میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ان کا کردار کیسا ہے ان کے بچے کیسے ہیں کیونکہ ان کے گھروں سے ان کے گھر سے گالیوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے صبح اٹھ کر یہاں تو شوہر اپنی بیوی کو مار رہا ہوتا ہے یا جو ماں ہے وہ اپنے بچوں کو گالیاں دے رہی ہوتی ہے تو گناہ جو ہے وہ ایسا ہی کرتا ہے کہ انسان جہاں پر بھی جاتا ہے وہ تباہی مچا دیتا ہے اور لوگ ایک ہفتے دو ہفتے میں ہی جان جاتے کہ یہ خاندان جو ہمارے پاس دور سے آیا ہے یہاں پر کسی قرائے کے گھر میں یہ کیسا خاندان ہے گناہ ہماری زندگی کے اندر تباہی کو مچا دیتا ہے اور کلام میں لکھا ہے ایوب کی کتاب اس کے تیسویں باپ کی انتیسویں آیت میں کہ میں گیدنوں کا بھائی اور شتر مرگوں کا ساتھی ہوں گناہ کا یہ نتیجہ ہے گناہ کے بارے میں ایک اور حوالہ ہم دیکھیں گے مقدس لکہ کی انجیل اس کا تیرمہ باپ اور بتیسویں آیت جلدی سے پڑھ دیں لکہ تیرمہ باپ اس کی بتیسویں آیت نشین آپ پڑھیں گے لکہ کی انجیل اس کا تیرمہ باپ اور اس کی بتیسویں آیت دیکھ میں جی آج اور کل کمال کو پہنچوں گا جی مسیح اسو نے کہا جب ہیرودیس کے بارے میں مسیح اسو نے کہا تو مسیح اسو نے کہا اس لومڑی سے جا کر کہہ دو انسان جب گناہ میں ہوتا ہے تو اس کی زندگی کیسے علودہ ہو جاتی کہ وہ لومڑی کی طرح ہشیار یا چلاک بنتا ہے آرام سے ہی جہاں پر دیکھا لڑائی بڑھ گئی میری وجہ سے آرام سے ہی اس جگہ سے غائب ہو گئے لومڑی کی طرح اس شیاریاں چلاک بننے کی کوشش کرتا ہے یہ گناہ کا نتیجہ ہے اور گناہ کی وجہ سے ہماری زندگی میں جو علودگی آتی ہے جو پلیوشن آتی ہے وہی ہوتی ہے کہ ہم انسان نہیں رہتے بلکہ لومڑی کی ماند بن جاتے ہیں اور مسیح اسو نے بھی کہا حیر الدیس کے بارے میں خدا ہم کی کلام میں لکھا ہے ابھی ہم نے پڑھا اس نے ان سے کہا کہ جا کر اس لومڑی سے کہہ دو کہ دیکھ میں آج اور کل بدروں کو نکالتا اور شفاہ بکشنے کا کام انجام دیتا رہوں گا اور تیسرے دن کمال کو پہنچوں گا تیسرے دن پہنچوں گا کمال کو پہنچوں گا لیکن یہ سو نے کہا اس لومڑی سے کہہ دو جو بڑا ہوشیار یہاں چلاک بننے کی کوشش کرتا ہے یہ اس کے لیے فکرہ استعمال ہوا ہے اور یہاں پر یہ بات مسیح اسو نے حیر الدیس کے لیے کہی تھی آخری حوالہ ہم اس بات میں دیکھیں گے کہ گناہ کے نتیجے میں جو پلیوشن جو علود کی ہماری زندگی میں آتی ہے اس سے ہم کیسے بن جاتے ہیں مقدس متی کے انجیل اس کا تئیسوں باب مقدس متی کے انجیل اس کا تئیس باب اور اس کی تیسائیت تئیسوں باب اور اس کی تیسویں آیت گناہ کی وجہ سے انسان کیا بن جاتا ہے جی جی پڑھ دیں افائی کے بچو گے مسیح اسو نے کہا آئے سامپو سامپ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے گناہ گار کے لیے جب کوئی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے جب کوئی گناہ گار بنا رہتا ہے تو اس کے لیے کلام لکھا ہے کہ وہ سامپ کی ماند ہے مقدس متی کے انجیل اس کا تئیسوں باب اور اس کی تیسویں آیت ابھی ہم نے پڑھی یہ گناہ کے نتائج ہیں جس کا آج ہم سامنا کر رہے ہیں خداوند یہ چاہتا تو نہیں کہ وہ ہمیں لومڑی کہے سام کہے وہ چاہتا ہے کہ میں کہوں کہ میرے بچوں میرے لوگوں آؤ اس مراز کو حاصل کرو لیکن ہم چونکہ گناہ کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں اور ایسے فکرے اور ایسے جملے اپنے لیے زیادہ پسند کرتے ہیں اس لیے ہم گناہ سے نکلنے کی کوشش نہیں کرتے کلاس میں وہ بچہ جو پڑھتا لکھتا نہیں ٹیچر اس کو بڑے بڑے عجیبی طرح کے لفظ استعمال کرتے ہیں ہمارے معاشرہ میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ استاد جو ہیں وہ اسے گدہ کہتے ہیں وہ اسے نکمہ کہتے ہیں وہ اسے جاہل کہتے ہیں وہ اسے بددو کہتے ہیں کوئی بھی ٹیچر یہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے سٹوڈنٹ کو ایسا کہے لیکن جب کوئی پڑھنے کے بعد جب کوئی سیکھنے کے بعد بھی ایسا ہی کرے تو پھر اس کے لیے ایسے الکا بات جو ہیں وہ استعمال کی جاتے ہیں اور گناہ کی وجہ سے انسان کی زندگی میں جو گندگی آتی ہے جو برائی آتی ہے پلیوشن الودگی جو آتی ہے اس وجہ سے انسان سام کی ماند افعی کی ماند لومنی کی ماند ریچ شتر مرکی ماند بن جاتا ہے یاد رکھے خدا نے انسان کو کون سے دن بنایا تھا جی کوئی بتا سکتا ہے کون سے دن بنایا تھا اور جانونوں کو کب بنایا تھا اپنی جو پہچان ہے وہ چھٹے دن والی رکھیں پانچوے دن والی نہ بنائیں کیونکہ خدا نے ہمیں جانونوں سے زیادہ بنایا ہے جانونوں سے ہم زیادہ بڑھ کر ہیں ہم گناہ کرتے کرتے جانونوں کی ماند نہ ہو جائیں کتہ سب کچھ اس کو پتا ہے کہ یہ گندگی ہے جو میرے اندر سے نکل رہی ہے وہ پھر اسے دوبارہ سے نگل لیتا ہے اور جو گناہ کرنے والا ہے وہ سب جانے کے بعد کلام سننے کے بعد چرچ میں آنے کے بعد تعلیم جانے کے بعد خوش ہونے کے بعد دوبارہ پھر اسی کام میں جاتا ہے کلام میں ایسے شخص کو کتے کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے ہمیں یہ ضرورت ہے کہ آج ہم اپنی زندگی میں سے گناہ کو نکالیں ہم نے آج سیکھا کہ گناہ کا خاتمہ کب ہوگا گناہ کے نتائج جو ہیں ان پر ہم نے گوھر کیا اور گناہ کی وجہ سے جو پولیوشن جو علودگی ہماری زندگی میں آتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے زندگی کا جو محول ہے وہ خراب ہوتا ہے اور ہم پہلے کی طرح انسان نہیں رہتے ہم نے اس بات پر گوھر کیا کہ وہ باتیں کیا باتیں ہیں آج اگر آپ نے یہ باتیں سنی آپ نے لکھا بھی آپ نے سنا بھی کچھ لوگ بڑے توجہ سے سن رہے تھے اگر آپ نے سب کو سنا تو میں چاہوں گا کہ آج ان چیزوں کو اپنی زندگی میں سے باہر نکالیں خداوند نہیں چاہتا کہ ہم ابلیس کے ساتھ اس جگہ پر جائیں ابلیس اور اس کے فرشتوں کے ساتھ اس جگہ پر جائیں جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لئے تیار کی گئی ہے ہم گناہ گار نہ بنیں بلکہ خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم یسنسی پر ایمان لاکر کلام کو سننے کے بعد اپنی زندگی کو کلام کی مطابق گزارتے ہوئے ہم ہمیشہ کی زندگی کے باعث ٹھہریں اگر کلام سننے کے بعد آج اس وائدل کلاس پہنے کے بعد بھی آپ یہی سوچ رہے ہیں یہی محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں مجھے وہی زندگی عزیز ہے خداوند سب کو معاف کر دے گا تو یہ بات اپنی زندگی میں سے اور اپنی دل میں سے نکال دیں خداوند سب ملاؤنوں کا فیصلہ کرنے والا ہے لانتی شخص وہ ہوتا ہے جو سننے کے بعد گردن کشی کرتا ہے سننے کے بعد سنتو لیتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا ایسا شخص جو بار بار تمبی پا کر گردن کشی کرتا ہے کلام میں لکھا ہے کہ وہ بے سزا نہ چھٹے گا سو میری خداوند سے دعا ہے کہ خداوند ہم سبوں کو آج اس کلام کی وسیلہ سے بہت زیادہ برکت بخشے آمین